اکبال اور کرد صرف ایک چھٹی کر دینے شہدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جو افکار اکبال موجود ہیں انہیں کتابوں سے نکال کر امنی زندگی ملانا پڑے گا دنیا آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ ریسرچ جو صرف کتابوں میں رہے اور سسٹینیبل ڈیولمنٹ گولز میں نہ آسکے وہ کیسی ریسرچ ہے جو انسانیت کو فائدہ نہ دے سکے اکبال نے اپنے خون جگر سے اس قوم کے نام جو سبق دیئے ہیں جو لکھا ہے کتابوں میں اپنی اثار میں آج آپ مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں اکبال تو ایک بہت بڑے ایوکیشنسٹ بھی تھے آج ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں اکبال کی جو فکر ہے مجھے بتائیں وہ کہاں شامل ہے اکبال جو نظریہ تعلیم دیتا ہے جس طرح کا شہین بنانا چاہتا ہے آیا وہ موجود ہے اکبال کے جو تصورات ہیں معیشت پہ علم الاقتصاد میں جنہوں نے کہا ہے وہ کہاں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم آج کے دن جو ہمارے پالیسی سازدارے ہیں جو ہمارے تھنکرز ہیں کیا اکبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا وہ پاکستان تو بن گیا لیکن جیسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کیا یہ اکبال کا پاکستان ہے کیا ہمارا جو ڈیموکریٹک کلچر ہے جو ہماری ویلیوز ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اس وقت جس بہران کا شکار ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے المختصر کہ اکبال کی تمام تعلیمات ان کی شائری اس کو وہ جو ریسرچ ہے جو بوکش ریسرچ ہے اس کو ہم سسٹینیورڈ ڈیبلیورٹ گولز میں لے کی آئیں عملی زندگی میں اس ریسرچ کو ایکسیکیوشن میں لائیں عمل میں لائیں اور جب عمل میں آئے گی تو پھر وہ معاشرہ جو شاہینی معاشرہ اکبال چاہتا ہے وہ بنے گا اس وقت تو آپ کے سامنے پورا معاشرہ کرگس کے راستے پہ چل رہا ہے آج ہماری تمام تر ایڈیوکیشن پالیسیز ایکنومک پالیسیز ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے ہم پیراسائٹ معاشرہ بنے ہوئے ہیں اسی وقت ہم شاہینی معاشرہ بنیں گے کہ جس وقت ہم اکبال کی تعلیمات کو انسٹیکٹو سینسو عمل کریں گے اور ہمارے جو ریسرچ ہے وہ عمل میں جب آئے گی تو پھر اس وقت ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اکبال کا جو ویجن ہے اس کے اوپر چلیں گے اور اس کے نتائج ہمیں ملیں گے اللہ تعالی ہمیں افقار اکبال کو سمجھنے کی سوچنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مواقع دعوان اللہ